موسیقی کسی کو لفظوں کے تیروں سے زخمی کرنا یا اپنے انداز سے تکلیف پہنچانا انتہائی آسان کام ہے مگر ایسا کرنے سے ناراضی جنم لیتی ہے جو بعض اوقات لمبے عرصے تک ختم نہیں ہوتی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھ ایسی چیزوں کا بتائیں گے جو آپ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ لڑائی میں ہرگز استعمال نہ کریں ورنہ لڑائی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی اور جنگ کی صورت میں حالات کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے فیملی کے دوسرے لوگوں کو لڑائی میں کبھی شامل مت کریں میاں بیوی کی لڑائی دو افراد کی لڑائی ہوتی ہے اور اگر دونوں اپنے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو اس لڑائی میں شامل کر لیں تو پھر یہ لڑائی نہیں رہتی بلکہ دو خاندانوں کی جنگ بن جاتی ہے آپ کے یہ رشتہ دار لڑائی کی ایک ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور نہ خود بھولتے ہیں اور نہ آپ کو بھول لے دیتے ہیں اور اکثر اوقات یہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے جب تک میاں بیوی کا رشتہ خط نہیں ہو جاتا اس لیے اپنی لڑائی کو فیملی کے دیگر افراد تک مت لے کر جائیں اور اسے اپنے بیڈروم سے باہر نکلنے مت دیں ورنہ شدید نقصان اٹھائیں گے اقتلاف کی صورت میں چیکھنے چلانے سے پرہیس کریں عام طور پر لڑائی کے دوران میاں بی بی اپنے کریکٹر کا سب سے بورا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے لے کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند تر کر لیتے ہیں اقتلاف کی صورت میں کبھی بھی وائلنس نہ ہونے دیں اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو یہ کام کرنے دیں اور کوشش کریں کہ گصے کی حالت میں زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے اور جب تک گصہ تھنڈا نہ ہو خاموش رہیں پرانی چیزوں کو لڑائی میں شامل نہ کریں لڑائی کی صورت میں جس بات بل لڑائی ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر ٹرے گلت دھونے پر لڑائی ہو رہی ہے تو ٹرے گلت دھونے کے موضوع سے مت ہٹیں اور پرانے کیسے لڑائی میں ہرگز شامل نہ کریں کیونکہ اس سے لڑائی بڑھتی ہی چلی جائے گی لڑائی میں طلاق کی بات ہرگز مت کریں لڑائی کے دوران ہرگز یہ بات نہ کریں کہ اچھا چلو اگر تم خوش نہیں ہو تو ہم دونوں طلاق لے لیتے ہیں یہ بات نہ میاں کریں نہ بیوی کریں ورنہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو انتہائی تکلیف پہنچائیں گے اور پرانی کہاوت بھی ہے کہ لڑائی میں اگر بندوق نکل آئے اور چاہے چلانے کے لیے نہ نکلی ہو صرف ڈرانے کے لیے نکلی ہو مگر بندوق چل جاتی ہے اور چلی ہوئی گولی اور تیر کبھی واپس نہیں آ سکتے آخری ہدایت یہ ہے کہ ایک انگزائٹی آج کل عام بیماری ہے جو مرد اور عورت دونوں کو خوش سکتی ہے اور اکثر گھروں میں لڑائی کی وجہ بھی یہ بیماری ہی ہوتی ہے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا مگر یہ بیماری برداشت کو ختم کر چکی ہوتی ہے اس لیے چھوٹی سی بات بڑی لڑائی کا سبب بن جاتی ہے اس بیماری سے وہ مرد بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو سارا دن کام کرنے کے بعد ذہنی تھکاوت کے ساتھ گھر لوٹتے ہیں اور بیوی چونکہ سارا دن خاموشی سے گزار چکی ہوتی ہے اور کوئی ایسی بات کرتی ہے جو شوہر سنان نہیں چاہتا اور اس پر دماغ خرچ نہیں کرنا چاہتا تو انزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے اندر یا اپنے پارٹنر کے اندر انزائیٹی محسوس کرتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے کیونکہ آج میڈیکل سائنس میں اس بیماری کا علاج موجود ہے اور تھوڑی سے علاج پر توجہ دینے سے یہ آپ کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے اور آپ کا ذہنی سکون بہال کر سکتی ہے اس لیے وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں اپنے آپس کے اقتلافات کی وجہ سے کبھی اپنے بچوں کی زندگی متاثر نہ ہونے دیں ورنہ وہ ننے معصوم ساری زندگی اس عذیت کا شکار رہیں گے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی